سینئر عدکارہ سبا فیصل نے انکشاف کیا ہے کہ وہ وزیرعالہ پنجاب مریم نواز اور ان کی والدہ کلسوم نواز کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی حال ہی میں سبا فیصل نے میزبان نادیہ خان اور عجاز اسلم کے رمضان ٹرانسمیشن میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف موضوعات پر گفتگو کی اسی ٹرانسمیشن کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں پہلے عجاز اسلم سبا فیصل سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی بزنس کیا ہے جس پر سبا فیصل نے جواب دیا کہ وہ شو بیز انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے کپڑوں کا کاروبار کیا کرتی تھی عدکارہ نے کہا کہ ان کے کپڑوں کی فیکٹری تھی جہاں وہ مریم نواز اور ان کی والدہ کلسوم نواز کے کپڑے سلائی کرتی تھی عدکارہ نے بتایا کہ جب وہ کراچی شفٹ ہونے لگی تو انہوں نے مجبوراً اپنا بزنس بند کرنا پڑا عدکارہ نے بتایا کہ انہوں نے یہ بزنس بند کرنے سے پہلے چھ ماہ سوچا استخارے کیے اللہ سے رجوع کیا کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں بعد میں پشتانا پڑے کہ وہ اپنا کاروبار بند کر رہی ہیں سبا فیصل نے کہا کہ چھ ماہ اچھی طرح سوچنے کے بعد انہوں نے اپنا بزنس بند کر دیا اور آج انہیں اپنے پیسلے پر کوئی پشتاوا نہیں ہے اور انہوں نے کبھی اس بزنس کو بڑھ کر نہیں دیکھا